نمشکار آئیے سب سے پہلے کنشتہ اونگلی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کنشتہ اونگلی گیان کے حساب سے ٹھیک ہے بدھی کے حساب سے ٹھیک ہے بہتشاہ شہلی کے حساب سے ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں اگر آپ تھوڑا سا اونگلی ملا لیں گے تو تھوڑا سا گیپ یہ اوپر کی طرف رہ جائے گا اس کو یہ گیپ رہنا اور ایک لمبائی اوپر تک نہ پہنچنا یہ دو کارن جب ہوتے ہیں تو ایسا بیکتی جاتے وچار ویمرس نہیں کرتا ہے اور جلد باجی میں نرنے لے دیتا ہے اور جلد باجی میں نرنے لینے کے کارن بیکتی کو نقصان ہوتا ہے تو ان باتوں کا تھوڑا آپ کو دھیان لکنا ہوگا اب بات کرتے ہیں سوریا کی انگلی کے بارے میں سوریا کی انگلی یس مان سمبان کیلئے جانی جاتی ہے اور ید اس انگلی کو دیکھتا ہوں تو اپنے آپ میں یہاں پر یہ بیچ با گیپ گیپ آ جائے تو بیکتی کا اپنے کسی بنا کسی کارن کی وجہ سے بیکتی گت ہو دور دور رہنے کی وجہ سے ہو یا کسی بھی کارن کی وجہ سے بیکتی اپنے جیون میں ماتا پتا کی بڑھا پی پیشتیوہ نہیں کر پاتا ہے ساتھی ساتھ بھائی بینوں کے ساتھ بھی نورمل سمباند رہتے ہیں یہاں پر یاس سارمان سمبان کے حساب سے دیکھوں کوئی ایسا کام ابھی ہاں تک آپ نے نہیں کیا ہے جس سے آپ کے جیون میں آپ کو بدنامی کا سامنا اٹھانا کرنا پڑے اب بات کرتے ہیں یہاں پر دھنکی انگلی کی دھنکی انگلی اور نورمل روپ سے لیکن اس پر بہت زیادہ گہری کھڑیوی ریکہ نہیں ہے نورمل روپ سے ریکہ ہیں یعنی سامان نبکی سم سے ملکتی کے پاس دھنکے آگمن ہیں کوئی بہت بڑے دھنکے نقصان ہونے کے یوگ نہیں ہے اور ساتھی ساتھ کسی بھی روک کے بھی سنکیتیاں پر موجود برطمان میں نہیں ہے اب بات کرتے ہیں برسپتی کی انگلی کی برسپتی کی انگلی جہاں جانی جاتی ہے اشور آستہ کے لیے جہاں جانی جاتی ہے پتی پتنی کے بیچ میں سنبندوں کے لیے اور سنتان سکھ کے لیے ابھی یہاں پر کسی انگلی پر یہاں کہیں بھی کوئی ایسے برے نہیں ہیں کہ سنتان اپتی اگر ہو نہ ہو تو اس کا بھی کوئی چنن نہیں اور ساتھی ساتھ پتنی سے بھی بیچاری مدبید کا برطمان میں کوئی بھی یہاں پر اصوب چنن نہیں ہے تو کل ملا کر ابھی ایسا کچھ نہیں ہے آگے بات کرتے ہیں بدھ پروت کی بدھ پروت اور جب یہ تین سے چار کھڑی رکائے ہو جائیں وقتی کے پاس نشتیت روپ سے چاہے اس کی کیسی بھی چیتی ہے نشتیت روپ سے اس کے پاس دھنکی آگمن بنے رہتے ہیں ساتھی ساتھ سنتان کا سکھ سہوگی اوشیہ وقتی کو اپنے جیون میں ملتا ہے چلیے اب میں بات کروں گا اس کے بعد آپ کے سوریہ کے پرو کی سوریہ کا پرو یہاں یسمان سمبان کے لئے جاتا تھا ہے سم پرو ہے کچھ ترکوانات مک رکھائیں کچھ سنگر ستر رکھائیں اور ساتھی ساتھ جا کر کے اوڑچات مک روپ میں جب یہ پریورتن ہو جائیں تو ایسے وقتی کو راج سرکار سے سمبندیت نوکریوں میں پریاس کرنا چاہیے اس کے دوارہ وقتی اپنے جیونے سفلتہ برابت کر سکتا ہے یادی آپ نے ایسا پریاس نہیں کیا ہے تو آپ ایسا پریاس یادی کریں گے تو آپ راج سرکار سے سمبندیت ٹھیکے داری میں ٹینڈرز میں سمبیدہ کی جوب میں یا جوب میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں آئیے بات کرتا ہوں شنی کے پرب کے بارے میں شنی کا پر دھن کے پرب کے روپے جانے جاتا ہے یہاں یہ ریکھا ہے جب جا کر کے دو مکھی اوپر سے اس طرح سے کھل جاتی ہیں تو یہ دو دائیں بائیں چلی جاتی ہیں دیکھیں اس میں کچھ سیدھی ریکھا ہے ابھی بہت بڑا جیون ہے اس لئے ان ریکھاؤں کو نہیں بولوں گا لیکن ورطمان میں بس اتنی بھر ریکھا جرور کھڑی ہو گئی ہے جو کہتی ہے کہ ویکتی کے جیون کے اندر میں دھن ورطمان میں بھی دے دوں گی یہ دیوو کچھ کاریا کرے گا تو اب بات کرتے ہیں اس کے بعد میں سیدھا سیدھا آپ کے یہاں پر برسپتی پروکے برسپتی کا پروکے ابھی یہاں پر چھٹکنے والی دیکھائیں نہ بودھی کا صحیح نردنے لے پاتے ہیں نہ جلد بازی میں کوئی صحیح روح سے دان پون کر پاتے ہیں نہ ہی پوجا باٹ میں آپ کا من لگتا ہے اس طرح کی چھٹکنے والی دیکھائیں یہاں پر کسی بھی جگہ ویستی کے دماغ کو استر نہیں رہنے دیتی ہیں اب بات کریں گے ہم یہاں پر آپ کی ہڑ دے ریکھا کے بارے میں ہڑ دے ریکھا کچھ گرنے والی ریکھاؤں کے ساتھ اور کچھ شروع میں شروع سے تھوڑے سی پیڑی یعنی کہ اس پرکار کی دیکھئے یہاں تو یہاں ٹرینگل جیسا تیرسول جیسا بنا دیا ہے جب یہ تینوں استطیق ہوتی ہیں تو یہ تو بات پکی ہو گئی نیچے بھی کوئی ایسا چنن نہیں ہے کہ پتنی سے ویچاریک مدبیت نہیں ہونے والے ہیں آپ کا سوال ہے اس لئے میں اس کو لے لیتا ہوں کہ ہمارا ویوائیت جیوان کیسا ہوگا ویوائیت جیوان آپ کا سندھر ہوگا کسی بھی پرکار سے یہاں کوئی دوسری تچن مجھے یہاں پر نظر نہیں آ رہے ہیں یہ تین ہریتے ریکھا سے جب بکتی کے لیپا نکلیں تو ایسے بکتی پر شریم ہریم کلیم یعنی کہ دیوی کی تین اور روپوں کا اس کے اوپر کرپا رہتی ہے تھوڑا سان منگل لیکھا ہلکی سی اوپرزگ آ رہی ہے تو پتنی سے ایچی چھوٹی موڈی تو اطلاق بالی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے آئیے بات کرتے ہیں اس کے بعد میں ہم سیدھا سیدھا ہم پر منگل لیکھاؤں کے بارے ہیں منگل لیکھاؤں یہ کرم لیکھاؤں ہوتی ہیں کہ جس وقتی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ایسا وقتی ہی نکمہ ہوتا ہے اور گھر بیٹھ کر کے دور بیٹھ کر کے سپنے دیکھتا رہتا ہے لیکن آپ ایسی وقتی نہیں ہیں کرم کرنے والی وقتی ہیں اور کرم چھیتر میں لگاتار یہ ریکھائیں آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ آلسی وقتی نہیں یہ کرم کرنے والا وقتی ہے اس کے بعد بات کرتا ہوں آپ کی بدھی ریکھا کی دیکھئے بدھی ریکھا کا سمبند جب پوری ہاتھ کی ریکھا کو پار کر کے چلی جائے تو ایسی وقتی اپنے جیون میں جو نوکری جو بیاپار جو بھی چیز کریں اس کو گھر سے بہت دور دور کے پرامتوں سے جڑکے کرے گا ساتھی ساتھ ویدیش سے جڑ کر کرے گا ایسی سمباونائیں بہت زیادہ آپ کی ہاتھ کے اندر ہیں اگر آپ کو ایسا موقع ملے تو نشیت روح سے آپ ٹرائی کیجئے گا ویدیشوں سے آپ دھن کمہ کر کے آ سکتے ہیں جب میں بات کرتا ہوں آپ کے دتے منگل پروف کی تو دتے منگل پروف جھگڑے چنجٹ مقدموں کے لیے جانے جاتا ہے ابھی یہاں مجھے کوئی ایسے دوسری تیچن نہیں نکلائی پڑ رہے جس کے ذات کارن آپ کے جیون کے اندر آپ کو جھگڑی چنجٹ مقدموں کا سامنا کرنا پڑے گا آئیے بات کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کے سیدھا سیدھا یہاں چند پروف سے نکلنے والی ریکھائیں چند پروف سے ریکھا نکلے اور جا کر کے شک پروف تک پہنچ جائے یہ تو اسطان سے گجرے تو یہاں دو بات ہوتی ہیں نمبر ایک ویڈیس سے جڑ جائیے ویڈیس کی بہت زیادہ یاترہیں کرتا ہے ویڈیس یاترہیں بہت زیادہ کرتا ہے ساتھی ساتھ ایسے ویڈیسوں کو تھوڑا سا چریتر کے پرتی سابدھانی بھی رکھنے چاہیے کیونکہ کیتو سے جب ویڈیس کی ریکھا نکلتی ہے تو تھوڑا سا چریتر کے پرتی بھی سابدھانی کو بتاتی ہے تو ویڈیس یاترہیں ہیں آپ کے جیون میں ساتھی ساتھ ویدیسوں سے جڑکا دھن کم آ سکتے ہیں ایسے سنجوگ بہت آپ کے ہاتھ کے اندر موجود ہیں یہاں شکل پروس سے نکلنے والی ریکہوں کا سمبند جب جا کر یہ یہاں بدھی پروت کی طرف جائے تو ایسا وقتی چاہتا ہے کہ میں اپنی جیون کے دوارہ بہت اچھے لگجیرے جیون کو براب کروں ساتھی ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ جب شکل پروس نکل کے بدھ پروت کو ریکہ بنائے سمبند تو ایسے وقتی کا جو بھاگ کے اصلی ارجیت ہوتا ہے وہ بھاگ کے بعد بھی ہوتا ہے تو کل ملا کر یہ اچھے سنکیت آپ کے پاس آپ چاہیں بھیاپار کریں آپ چاہیں نوکری کریں دونوں ہی استان میں آپ کو دور استانوں سے جمنا پڑے گا یہ بھاگ کے ریکہ ہے یہاں سے چلی اور یہ برابر سے دیکھیں اس کا کیا فل ہوتا ہے جب زف سے نیچے والے پروس سے وقتی کی بھاگ کے ریکہ چلے تو تھوڑا سا میں نے پہلے بھی بتایا کچھ نہ کچھ درویشن وقتی کے اندر ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کبھی درنکنگ کا سوکین کبھی سموکنگ کا سوکین کبھی کچھ اور بری آتوں کا کبھی کبھی سنگت کا کبھی کبھی بہت زیادہ مٹھائی کانے کا اور چائے پینے کا یعنی کن ملا کر بری سنگت اتنی زیادہ ہو جائے کسی چیز کی بھی عطی ہو جائے دوسری بات جب یہ ریکہ چلے اور پھر دوبارے واپسی سے چلنے شروع جائے اس کا مطلب ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ جیون کے اندر آپ جہاں سے چلیتے وہیں آپ دوبار سے ایک نئی سٹارٹنگ کر کے نئی شروعات کرتے ہیں تو یعنی یہاں صدار آئے گا آپ دوبارے سے نئی شروعات کریں گے اور اس کے بعد بلکل بھاگ گریہ کا آگے تک چلی گئی یعنی کہ جیون کے کم سے کم میں دیکھوں یہاں پر تو 65% تک تو کہیں بھی آپ کی بھاگ گریہ کا آپ کو ایسا نہیں ہے ساتھ دے رہی ہے یہ بیچ میں جو ٹوٹی ہے یہاں تھوڑا سا دیف سا بھی بنا ہے اس کی وجہ سے آپ نے مجھ سے وہ سوال پوچھ لیا ہے کہ لیکن ہم سفل کتنے ہوں گے اور ہمیں جلدی سفل نہیں ہو پاتے ہیں اس کو ایسا ہی سمجھئے کہ جب یہ چیزیں بن جاتی ہیں تو وقتی جس چیز کو چھوڑ کر کے جاتا ہے اسے دوبارے خوش کر لاتا ہے کہ ابھی میں نے کہاں گلتی کر دی اور اس گلتی سے پھر ریفیٹ کر کے دوبارے سے شروعات کرتا ہے یا تو کاریا سے یا اسی نوکری سے تو پھر وہاں سے شروعات کر کے دوبارہ اس میں سفلتہ پراب کر لیتا ہے تو ایسی فالٹ ہو چکی آپ سے آگے وہ مجھے نہیں لگتا کہیں آپ سے وہ فالٹ ہو پائے گی تو آپ اچھی طرح سفل ہو پائیں گے آگے چنتہ نہ کریں اس کے لئے میں نے آپ کو کچھ اپائی بھی بتا دوں گا جو آپ کی بادہوں کو دور کر دیں آئیے بات کرتے ہیں شکر پروت کے بارے میں شکر پروت یہاں صحیح روپ سے کوئی جادہ خراب تو نہیں ہے سنسادن سمال نروح سے ٹھیک ہے سنتان رکھائیں آپ کے ہاتھ سے بلکل اس پچھ تین سنتان رکھائیں جمک رہی ہیں باقی یہ پتنی کے ہاتھ سے بتا لگتا ہے تو آپ کا سارا ہاتھ پڑھا میں نے اور یہ منگل رکھا کو بتاتا ہوں آپ کو یہ منگل رکھا کبچ رکھا کا کام کر رہی ہے پچاس ورس تک اب سے لے کے پچاس ورس تک سب مصیبتوں سے نکالے گی ساتھ ہی ساتھ بہت بہترین آئیوری کا اسی ورس کی آئیوری کا سی پچاسی ورس کی آئیوری کا بھی آپ کے ہاتھ کے اندر ہے تو سب ہی طریقے سے ہاتھ کو دیکھتا ہوں تو کل ملا کر مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ایسا پلات ہے بہت اچھا بہت ہی سندر ہاتھ ہے بس آپ کو تھوڑا تھیری رکھنا ہے اور جلد باجی سے آپ کو بچنا ہے جو گلتی آپ کر چکے ہیں اسے دوارے نہ دو رہا ہے ہو سکے تو کچھ نہ کچھ ضرور ایسا جوڑ لیجئے جس میں دور استانوں سے سمپرک آپ کا بنے بیتے سو سمپرک آپ کا بنے تو آپ کو بہت اچھے سپلتائیں ملیں گی تو چلیے اب بتاتا ہوں اس کے لئے کیا اپائے کریں آپ آپ اس کے لئے سنکٹ ناشن گھنے شروت سنکٹ ناشن گھنے شروت کا رو جانا پارٹ کریں ساتھی ساتھ ہنما نشٹک کا تو یہ ایک لنک ہم بھی بھیج دیں گے اس کو پڑھ لیجئے گا اور اپنے یہاں ایک بہتر انساء یہ فائر اوپل پہن لیجئے اس انگلی کے اندر یہ فائر اوپل آپ اس انگلی کے اندر پہن لیجئے پھر دیکھئے آپ کے پاس انتی ترقی سنسادن صحیح اس طریقہ ملنا سب سکس آدن آپ کو مل جائیں گے آپ جیون میں سکھی رہیں یہی میری سکھ کاملائیں نمشکال